مکدس سائلس کاہن بنے سے پہلے اپنا بہت سا وقت کھیتوں میں گزارا کرتے تھے جہاں پر انہیں تنہائی یا گوشہ نشینی بہت پسند تھی مکدس سائلس بینیڈکٹن کاہن بنے اور اس کے بعد مختلف رانما عودوں پر کام کرتے رہے بادشاہ کے ساتھ جائیدات کے جھگڑا کی وجہ سے مکدس سائلس اور ان کے دو ساتھیوں کو ملک بدر کر دیا گیا ملک بدری کے بعد انہوں نے ایک نئی مونسٹری کی بنیاد رکھی ابتدا میں یہ مونسٹری ایک پڑی ناومید اور ویران جگہ پر قائم کی گئی جہاں پر کسی کو کوئی دلچسپی نہ تھی لیکن مکدس سائلس کی محنت کی وجہ سے یہ مونسٹری سپین میں سب سے مشہور مونسٹری بن گئی آج کی پہلی طلابت اشایہ اس کا ساتھوں باب اور اس کی دسویں سے چودویں آئے تک اور دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور وہ ایک بیٹے کو چنم دے گی جس کا نام ایمینویل رکھیں گے آج کی جیل مقدس مقدس لوکا کے مطابق اس کا پہلا باب اور اس کی چبیسویں سے اٹھتیسویں آئے تک اور مریم نے کہا میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو ڈائیسیس سے تلق رکھنے مالک قیدی اور چرواہے اکٹھے ہوئے تاکہ وہ مقدس دومنک سائلس کی عید کو منا سکیں اب یہ تمام لوگ اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے کہتے ہیں کہ مقدس سائلس کی وفات کے سو سال کے بعد ایک نوجوان عورت جس کے حمل میں کافی پچیدیاں تھی مقدس سائلس کی قبر پر گئی اب مقدس سائلس اس عورت پر ظاہر ہوئے اور انہیں کہا کہ آپ ایک اور بچے کو جنم دیں گی اور یہ عورت وہ عورت تھی جنہوں نے مقدس دومنک گزمن کو جنم دیا جو بعد میں لومنیکن جماعت کے بانی بنے وہ آسا جو مقدس دومنک سائلس استعمال کیا کرتے تھے وہ سپین کی ملکہ کے پاس اس وقت لائے جاتا جب ان کا بچہ پائدہ کرنے کا وقت ہوتا کیا ہم آمد کے احیام میں ضرورت مندوں اور غریبوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ اللہ آپ سے دوبارہ بلاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین موسیقا موسیقی